اسلام علیکم دوستو دوستو انگور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص انگور کو پسند کرتا ہے انگور اپنے ذائقے کے لحاظ سے دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے تو دوستو آج یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک انگور کا پودہ ہے کافی بڑی بیل ہے یہ تو انگور کا پودہ تیار کرنا انتہائی آسان کام ہے آپ ایزی لی گھر میں پودہ تیار کر سکتے ہیں انگور کلم سے لگایا جاتا ہے اور انگور کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ گرافٹنگ کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا روٹ سٹاک موجود ہے تو دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ اس سے بھی بہترین جو طریقہ ہے ائر لیرنگ کا اسے استعمال کر کے ایک تیار پودہ تیار کر سکتے ہیں ایک فل بڑے سائز والا پودہ تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک انگور کی بیل تھی تو اس کی ٹینیا نیچے نکلی ہوئی تھی تو میں نے انہیں مٹی میں دبایا ہے دوستو کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ جب برسات کا موسم آئے تو مٹی میں دبائیں کسی بھی ٹینی کو تو وہ جڑے نکال لے گی اور اس کے بعد جب جنوری یا فیب ہو تو فیب کے سٹارٹ میں آپ وہ پودہ نکالیں پیچھے سے اس کی کٹنگ کریں یہ دیکھیں اور یہ پودہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ بہت اوپر تک گیا ہوا جامن کے درخت پہ تو دوستو بڑے ایزی لی ایون کہ آپ اسے لگائیں گے ابھی نکال کے تو یہ فروٹ بھی دے گا تو کیونکہ اب یہ مچیور پودہ اور فروٹنگ پہ ہے تو آپ ایزی لی انگور کی بیل سے جتنے چاہیں پودے تیار کر سکتے ہیں دوستو اس طریقے کو یہ دیکھیں یہ کتنے جڑے نکلی ہوئی ہیں یہ ایک پودہ یہ تقریباً پندرہ فٹ سے اباب اس کی ٹینی کا سائز ہے تو دوستو آپ جتنا مرضی بڑے سائز کا پودہ تیار کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے ایزی لی تو دوستو اگر آپ کے کوئی questions ہوں تو kindly comment لازمی کریں تاکہ comments کے answer کیے جا سکیں دوستو ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe لازمی کریں تاکہ آپ کو new videos کی جو updates ہیں وہ ملتی رہے رہن دے